چونکہ آسمان کی طرف تھوکا ہمیشہ واپس مو پر آتا ہے اس لیے عمران خان کی تربیت کردہ قوم یوت کی طرف سے سوشل میڈیا پر مریم نواز شریف کے خلاف گندی زبان کے استعمال کا ردعمل اب ہجاب کرنے والی خاتون اول بشترہ بیوی کو بھی ہوگتنا پڑ گیا ہے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف مسلسل بدزبانی کر کے تسکین حاصل کرنے والے وزیراعظ عمران خان کی تربیت کردہ قوم یوت نے سوشل میڈیا پر گلازت کے جو نئے ریکارڈ قائم کیے ان کا بنیادی مقصد کپتان کی سب سے بڑی اور طاقت والحریف مریم نواز شریف پر گندگی اچھالنا ہے تاہم دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے سیاسی مخالفین کی ماں اور بہن کو بندگالیاں دینے والے عمران خان اور ان کے فالورز شاید بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرتے ہوئے وہ اپنی طاقت نہیں بلکہ اپنی اوقات دکھاتے ہیں لہذا ناقدین کا یہ موقف غلط نہیں کہ پاکستانی سیاست میں اوئے توئے اور لچر اور گالیوں بھری بازاری زبان استعمال کرنے کا کلچر متعارف کروانے کا سہرہ وزیراعظم عمران خان کے سر ہے دراصل یہ سب ہماری سماجی اور سیاسی اخلاقیات کا جنازہ بھی ہے جس پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے 9 دسمبر سن 2020 کا دن شاید پاکستان سوشل میڈیا کی تاریخ میں غلیز سرین دن تھا اس دن ٹویٹر ٹرینڈ کے نام پر قوم یوت کے ٹویٹر پرگیڈ نے جو غلازت پکھیری اس سے ایسا طافل اٹھنے لگا کہ سانس لینا دو بھر ہو گیا اس سلسلے کی ابتداء یوں ہوئی کہ سب سے پہلے مریعہ نواز کی خلاف ایک ایسے غلیز اور شرمناپ ٹرینڈ کا آغاز کیا گیا کہ جس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بارے میں جوابی طور پر گند اچھالنے کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر ایک تیسرا ٹرینڈ پینڈی والوں کے حوالے سے سامنے آ گیا جو ان کے سیاسی کردار کی غمازی کرتا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار امار مسود کے مطابق نواز لیگ یا مریعہ نواز کے خلاف ایسے شرمناپ ٹویٹر ٹرینڈ کوئی نئی بات نہیں سیاسی خواتین کی بے حرمتی ٹویٹر پر بڑے احتمام سے کی جاتی رہی ہے یہ تو 9 اسمبر کی بات ہے اگر آپ کو یاد ہو تو منڈی بہاوت دین میں مریعہ نواز کے جلسے سے پہلے جو ٹویٹر ٹرینڈ پاکستان کا ٹاپ ٹرینڈ تھا اس کا ذکر بھی کوئی شریف آدمی گھر کی تاریخی میں بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر جندہ ہارے ہو رہا تھا کسی کو خواتین کے عصمت، حرمت، حمیت اور عفت کا خیال نہیں آیا لمحوں میں گلازت سڑان بن کر تافن پھلانے لگے امار کہتے ہیں کہ سیاسی خواتین کے ساتھ ہمارا یہ رویہ نیا نہیں تھا ماضی میں بینظر بھٹو کے خلاف بھی نون لیکھ کی جانب سے اسی طرح کی مہم چلائی جا چکی ہے نصرد بھٹر بیگم کلسون نواز سے بھی یہی رویہ رکھا گیا محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ بھی اس کی زد میں آ چکی ہے خاتون کو کمزور جان کر ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ ہمیشہ سے گالی دے کر ہی کرتے ہیں لیکن ایسا کرتے ہوئے دراصل لوگ اپنی خاندانی تربیت کا مظاہرہ کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے نازیبہ اور شہرمناک پیوٹر ٹرنٹ ہماری معاشرتی سوچ کی اقاسی کرتے ہیں یا پھر معاشرے اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک مقصود طبقہ اپنے سیاسی مخالفین کو گندہ کرنے کے لیے پیسے خرچ کر کے ٹرنٹ بناتا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ دونوں باتیں سچ ہیں یعنی سیاسدانوں پر یہ گند اچھالنے میں معاشرے کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث ہوتی ہے اور شاید اسی لیے اس مرتبہ سوشل میڈیا پر پنڈی والوں کو بھی گندی گالیاں پڑ گئیں دراصل ٹوٹو ٹرنڈ بنانے والوں میں سوشل میڈیا پر متحرک سیاسی ورکرز کے علاوہ بیشتر لوگ فیک آئی ڈی والے بھی ہوتے ہیں جو فیف جنریشن وار کے نام پر مختلف جگہ گالم گلوچ پر معمول ہوتے ہیں ان کو نہ کسی اخلاقیات کا پاس ہوتا ہے نہ سمجھ نہ کسی کی عزت کا خیال ہوتا ہے نہ اپنی غیرت ان کو اس گندے کام سے روکتی ہے یہ بس بینہ دیکھے سنیں حکم کے علام ایک روبوٹ کی طرح ٹرنڈ بنانے میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر دیئے گئے ٹارگٹ پر کیچڑ اچھالتے ہیں اس مقصد کے لیے ملک کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی کے پاس ہزاروں نفوس پر مبنی ایک گالم گلوچ بریگیٹ بھی موجود ہے جو سیاستدانوں کی ماں بہن کرنے کے علاوہ اپنے بڑوں کے امام پر حبل وطنی اور غداری کے سٹرکیرز بھی بانٹا ہے امار مسود کے مطابق ٹوٹر کو ایسی جگہ تصور کیا جاتا ہے جہاں ہر کسی کے بارے میں بلا روک ٹوک کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کوئی بھی بے بنیاد الزام لگایا جا سکتا ہے کسی کی بھی عزت اچھالی جا سکتی ہے کسی کی بھی غیرت کا جنازہ نکالا جا سکتا ہے اس لیے اس طرح جب مریم نواز پر ٹوٹر ٹرنڈ بنا تو حیرت نہیں ہوئی لیکن امار کے وقال مریم مخالف ٹرنڈ کے رد عمل میں ٹوٹر پر بشرا بی بی اور پنڈے مخالف جو دو ٹوٹرنڈ فوجود میں آئے وہ حیرت کا موجب ضرور تھے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اتنے اگلیس ٹرنڈ کا مقابلہ کیا جانا نئی بات تھی یہ دو ٹوٹر ٹرنڈ پہلے سے زیادہ ثابت قدم ثابت ہوئے اور جلس ہی ٹوٹرنڈ بن گئے امار مسود یاد دلواتے ہیں کبھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ نواز شریف نے لاہور میں سوشل میڈیا ورکرز کنوینشن سے خطاب کرتے ہوئے سوشل میڈیا ایکٹیوز کو یہ بات بڑے رسان سے سمجھائی تھی کہ لوگوں سے اختلاف ضرور کریں مگر اس اختلاف میں تحضیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اخلاقیات کو کبھی در گزر نہ کریں تو ایسے میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ غلیز ٹرنڈ کے جواب میں دو ایسے ہی غلیز ٹرنڈ وجود میں آیا پہلا ٹرنڈ بقاعدہ منصوبہ بندی سے شروع کیا گیا اور باقی دو ٹرنڈ کے ساتھ بھی یہی ہوا تاہم موقف یہ اپنایا جاتا ہے کہ دوسرا ٹرنڈ بظاہر احتجاج میں شروع ہوا اور اس کے پیچھے نہ کوئی ٹرولز کے فیکٹری تھی اور نہ گالی دینے والے ملازم پیشہ لوگ تاہم حقیقت یہ نہیں جنہوں نے بھی یہ جوابی ٹرنڈ شروع کیے تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرنڈ کے افق پر دیر تک چھائے رہے بیشمار لوگ اس غلیز کھیل میں خود با خود شامل ہو گئے اور ٹرنڈ کی زبان میں ایسے ٹرنڈ کو آرگینک ٹرنڈ کہتے ہیں امار مسود کہتے ہیں کہ میں کوئی ڈیجیٹل ریسرچ کے امور کا ماہر نہیں ہوں لیکن میری دان اس میں ان ٹرنڈ کے وجود میں آنے کی چند بنیادی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ لوگوں میں مغصہ پایا جاتا تھا اور اس کا کہیں نہ کہیں ضرور اظہار ہونا تھا لوگ جب اکثریت میں تماثور اور تزہیق کا مدت تک شکار ہوتے رہیں تو ایک دن آخرکار ان کی برداشت جواب دے جاتی ہے اور ان کا ردیوان قدرتی ہوتا ہے دوسرا اس طرح کے گلیس ٹرنڈ کا موجب ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں خصوصاً ایک جماعت یعنی تحریک انصاف کے پیشہ ورپرولز ہوتے تھے جو سوشل میڈیا پر جو چاہتے کرتے تھے لیکن اب سوشل میڈیا بدل رہا ہے اب اس پر مریم نواز اور نون لیگ کی حکمرانی ہے یہ اتنا سچ ہے کہ اب نون لیگ اپنے ورکرز کے جلسے کوئی جلسہ نہیں کہتی بلکہ سوشل میڈیا ورکرز کنوننشن کہتی ہے یہ سوشل میڈیا پاکستان میں مریم نواز کی راجتھانی ہے جنہوں نے ان سوشل میڈیا ایکٹریوز کو ایک بہت متحرک سیاسی قوت میں بدل دیا ہے اب لوگ سوشل میڈیا پر مریم کے خلاف بات نہیں کر سکتے اور جو ہی ان کے خلاف کوئی غلیس ٹرینڈ چلتا ہے تو یہ مقابلے میں اس سے بھی گندہ ٹرینڈ چلاتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ گالی کھانے والا گالی کھا کر اب گالیاں دینے لگا ہے انہیں بھی اپنے لیڈوں کے دفاع میں چھوٹی گالی کے مقابلے میں بڑی گالی دینا آگئی ہے چوتھا یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پر منمانی کرنے والوں نے اب الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت ہی ختم کر دی ہے اب لوگ ہر بات جانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اگر الیکٹرانک میڈیا کے تنہ مردہ میں ذرا بھر بھی جان ہوتی تو سوشل میڈیا کے ٹرینڈز اتنی شہرت نہ پاتے ہیں پانچوں سبب یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر پیشہ وٹولز جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ سوشل میڈیا پر موجود عام آدمیوں اور اس کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے لوگوں کی ایک سبیت اگر اپنی بات کہنے پر آ جائے تو بڑے بڑے برچ گرا دیتی ہے چھٹی اور آخری وجہ یہ ہے کہ ہر عمل کا بلاخر رد عمل ہوتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا